بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب انی ورز کروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گول ریٹس تو آج کی تاریخ میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے گول کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے گول کے انیلیسز کے بارے بارے بات کریں گے اور انڈیا میں جو سونے کا ریٹ چل رہا ہے اور پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے انفرمیشن ملے گی تو آج کی تاریخ میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن ہوئی وہ انیس سو چھاسی ڈالر فی آنس کے قریب قریب اوپن ہوئی جس نے انیس سو نواسی کا ہائی لگانے کے بعد اس نے انیس سو تیراسی کا لو لگایا اور اس وقت مارکیٹ جو ہے آن ورڈ انیس سو اٹھاسی کے قریب قریب جو انا چل رہی ہے اچھا سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ سے انٹرنس ریٹ کے حوالے سے جو آج کل ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے انٹرنس ریٹ اس وقت اس کے سکسٹی پرسن چانسز ہے کہ یہ سٹیبل رہے گا اور فورٹی پرسن اس کے اب ہونے کے چانسز ہیں اور جو ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے نو چانسز ہیں ٹھیک ہے ڈاؤن ہونے کے تو اگر انٹرنس ریٹ بڑھ گیا تو یہ مائن وے رکھئے گا انشاءاللہ سونے کا ریٹ جو ہے نا وہ نیچے آئے گا تو اگر انٹرنس ریٹ نہیں بڑھا تو سونے کے جو آن ورڈ اوپر جاننے کے چانسز ہیں تو اس نے جانا اوپر ہے اس لیے اس نے اپنے ٹارگٹ جو ہے نا جو اس نے ٹارگٹ اپنے نیچے کے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے اور جیسی اس کے اوپر بائر پڑھنا ہے انیس سو چھپن انیس سو پینسٹھ کے اوپر اس کے اوپر بائر جیسی کیونکہ کافی سارا بائر جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر جو ہے نا انتظار کر رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی ایک ڈپ لگانے کے بعد تو ڈپ میں جو ہے نا سونے کے اوپر ایک پریشر آئے گا بائ کے پریشر کی وجہ سے مارکٹ جو ہے نا اس نے بہت زیادہ اوپر اپنا ہائی لگانا ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی مارکٹ کو نا لوگوں کی نظر سے نا دیکھیں مارکٹ کے سینیڈیو سے نا دیکھیں مارکٹ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے مارکٹ نے اپنا انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ ستر کا ہائی لگانے کے بعد مارکٹ جو نا چانک سے نیچے آئی ہے تو یہاں پر لوگوں کا روجان یہ ہوتا ہے کہ سونے کو جو ہے نا سیل کر دیں اور سونے کو سیل کر دیں تاکہ سونے کا ریٹ نیچے آ رہے لیکن یہاں پر آپ ہمیشہ ہمیشہ آپ نے مارکٹ کو مارکٹ کی چال کو دیکھنا ہے یہاں دیکھیں مارکٹ جو ہے نا اس نے اپنا ہائی لگانے کے بعد لو آئی ہے یہاں پر لوگوں کا جو روجان ہے وہ سیل کا روجان ہے لیکن یہاں پر آپ ایک اچھی اپس یونٹی ملے گی آپ کو بائے کرنے کی یہاں پر بائے کریں گے تو جو ہے نا ایک اچھا سینیریو باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ مارکٹ اور سونے کی ریٹ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے میں آپ کو ٹیکنیکل دیول بتاتا ہوں یہاں پر ٹیکنیکل دیول یہ ہی ہے کہ آپ کی ہاتھ میں یہاں پر سکسٹی پرسنٹ گولڈ ہونا چاہیے اور اگر کیش ہے تو فورٹی پرسن جو ہے نا آپ کیش ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ٹیکنیکل دیول ہیں تو آج کی تاریخ میں سب سے پہلے تو میں انڈیا کی ریٹ کی بات کروں ہوں انڈیا کا ریٹ اس وقت باسٹھ ہزار پہ جو ہے نا ٹوانٹی فور کیریٹ پر تولے کا ریٹ ہے اور ٹوانٹی ٹو پر کیریٹ تولے کا ریٹ ہے چھپن ہزار آٹھ سو چالیس روپے اور اس وقت پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے سونے کا دو لاکھ پندرہ آزار تین سو روپے ہے اور روے کا پٹور کا ریٹ ہے دو لاکھ بارہ آزار آٹھ سو روپے بائیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ تیرانوے ہزار اکتیس روپے اکیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار تین سو پچھتر روپے اٹھارہ کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نواسی ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار ساسو پچاس روپے اور اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ چل رہی ہے انیس سو ستاسی ڈالر فی اونز کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکٹ چل رہی ہے اور ڈالر نے آج کی تاریخ میں کلوزنگ دی ہے دو سو چوراسی روپے جو کہ پانچ پیسے جو ہے نا پلس ہوا ہے اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کر رہے ہیں دو سو چیاسی روپے چاندی کا فی تولر ریٹ ہے چھپیس سو روپے فی تولر اور پشاور میں اس وقت پکے تولر کا ریٹ چل رہا ہے دو لاکھ بائیس دار پانچ سو روپے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کچھ بھائی جو ہے نا مجھے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ